ہمارے ہاں رسوم آزا میں جو چیزیں ہیں بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنے سے پہلے سوچئے سوچئے وہ رسومیں کیوں قائم کی گئی ہمارے ہاں جو تہذیب آزا ہے اس میں عالم ہے ہمارے ہاں جو تہذیب آزا ہے اس میں زلجنہ ہے ہمارے ہاں جو تہذیب آزا ہے اس میں دروت ہے یہ سب چیزیں ایک اہمیت رکھتی ہیں ایک پاندویت رکھتی ہیں علم علم دوحید ہے علم خند نبوت ہے علم اسلام ہے یہ علم قیامت تکثر فراز رہے گا اس علم کا احترام وہ عادیب ہے بلکہ ماں فوق واجب آج اگر ہم بیانتے ہم کرنا چاہیں تو علم عباس کے علاوہ کون سی تھیل ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر رفایا ہے اس علم پر ایک پنجہ ہوتا ہے وہ کسی کٹے ہوئے بازو کی نشانی ہے اس علم میں ایک مشک ہوتی ہے وہ حسین کے اہلِ حرم اور بچوں کی پیاس کی نشانی ہے یہ سب اس لیے تاکہ انسان ان مسیبتوں کو یاد کرے وہ منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے جو منظر کربلا میں تھا تاکہ حسین کی یاد قائم رہے اور گریہ و عزاداری کا حق ادا ہو سکے ذلجنہ کی شبیتیوں بناتے ہیں امام حسین کے اس باوفا راہوار کی اہمیت معلوم ہے آپ کو یہ گھوڑا کتنا باشور تھا بس دو تین جملے از کم کا اب جی بھر کے گریہ کر لیے جی بھر کے گریہ کر لیے حیف ہے کہ انسان گریہ نہ کرے امام حسین کا یہ گھوڑا ہوئے جو بار بار روزے آشورہ گریہ کرتا ہوا نظر آئے بتاؤں گھوڑے نے کنی بار گریہ کیا ہے جب امام حسین کو آواز دی ہے علی اکبر نے اور امام میدان کی طرف اپنے قدموں سے نیزی سے آگے بڑھے روایت میں بار بار ٹھوکر رکھتی تھی امام حسین پر گرتے تھے اور اٹھتے تھے اور پکارتے تھے بیٹا کہاں ہو بیٹا آواز دو تمہارے مرنے کے بعد تیری آنکھوں میں روشنی نہیں رہے اس موقع پر جب کئی مرتبہ امام زمین پر جھوکر کھا کے نیرے اور اٹھے ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ وہ گھوڑا امام زمانہ رہوار آیا گویا اتنی دیر میں اس نے میدان کا جائزہ لیا اس جگہ پہنچا جہاں علی اکبر کا لاشا تھا اس کے بعد امام کے پاس آیا امام کی آزدین اپنے دان سے پکڑی امام نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آز اُروا ہیں امام امام کو بھولے نہیں علی اکبر کے لاشا تھا پہنچائے سنیں آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ سنیں دو دیت لگ رہے اور دو دیت لگ رہے اور اس کھوڑے کی ارمیسن ہے اس سب ربائیتیں سنتے آئے ہیں نا کہ جب امام حسین کربلا پہنچے تو چلتے چلتے رہوار مبارک خود بخود رک گیا اب تاریخ کے پر آپ پلٹیے جب پیغمبر ہجرت کر کے بدینے آئے تھے پیغمبر کا ایک ناقا تھا پیغمبر ناقے سے اُتر گئے ہر شخص چاہتا تھا کہ پیغمبر اس کے گھر میں قیام فرمائے اس کے محلے میں قیام فرمائے اسے اعزان و شرف مل جائے پیغمبر نے ناقے کی نکیل اسی کی گردر پہ ڈاڈی کا اسے چھوڑ دو اِنہاں بامورہ یہ خدا کی طرف سے بامور ہے یہاں یہ خود سے رک جائے گا میں وہی قیام کروں گا وہ رسول کا ناقا تھا یہ حسین کا رہوار جب حسین کی منزل آخر آگئی خود با خود لک گیا اس کے بعد اس کے بعد دوسری منزل علی اقبر کے لاشے پہنچانا تیسری منزل تمام تفصیل تو میں بیان پھی نہیں کر سکوں گا تیسری تفصیل بجب امام حسین آپ کو یاد ہے میں نے اس پردبہ کراچی میں پہلی بار ایک ہوایت پڑھی تھی اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی روایتیں نگاہ میں ہوتی ہیں مدل پڑھنے کی سکت نہیں ہوتی تھاکت نہیں ہوتی امام حسین گھوڑے پہ تشیل فرما تھے ہر نرس سے دیر پھے گا جا رہا تھا نینے پھے گا رہے تھے پتر پھے گا رہے تھے ایک شقی نے سینہ مبارک کا نشانہ لیا اور ایک نیرے سے شونہ امام کے سینے پہ ایسا لگاؤ کہ امام اس تیر کو نکال نہیں سکتے تھے اور وہ امام نے گھوڑے کی گردن پر سین پر زور دے کر پشت کی طرف سے وہ تیر مکالا خون کا فوارہ جاری ہوا خون کا فوارہ جاری ہوا امام نگ مگانے لگے اس اس پہ باوفا نے فوراً اپنے گھوڑنے موڑے زمین سے قریب ہو گیا تاکہ امام آرام سے آہستہ زمین پر آجا اس کے بعد جب پھوڑے نے یہ دیکھا کہ جس میں مبارک دیروں پر محلق ہے اس وقت دو خدمتیں کی ہیں جو دشمن بڑھتا تھا اسے اپنی تاپوں سے ہلاک کرتا تھا اور اپنے داتوں سے جس میں مبارک امام سے ایک ایک دیر لکھا ہوتا جب امام کا جس میں مبارک زمین پر آ گیا زمین کربلا لہو لحان ہو گئی یہ سامنے قتل گا یہ سامنے قتل گا ہے زمین جربلا لہو لحان ہوئی کھوڑے نے اپنی پیشانی خونِ حسین میں رکھیت کی خیمے کا رکھ کیا بی بیوں نے جب کھوڑے کے آنے کی آواز سنی تو ایک مطبع خیمے سے باہر رکھ لی اور دیکھا کہ کھوڑا خالی ہے پیشانی میں لگ ہوئے اور زینب نے بکارا واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ ایک شورِ کے لیے غلط ہوا یہ ربایت دو روز قابل پڑ چکا ہوں مگر پھر تک میں لئے بیان کے لئے پڑھ رہا ہوں تاگے بیان کو کپل ہو جائے ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ حلقے ماتم میں حسین کی وہ چار سال کی بچی نہیں آئے روک کیا دیکھا کہ خیمے کے دروازے میں کھڑی آئے کہا رواب اس بچی کا رونا بہت ضروری آئے جناب زینب نے اس بچی کو قریب بلایا بچی روتی ہوئی نہیں آئی بچی کی آنکھوں میں ہائے رچی ایک مرتبہ بچی آہستہ آہستہ خدموں سے آگے مڑی واہیں پھیلائیں کھوڑے نے گردن چھکائیں کھوڑے کے کان میں کہا ہلسو قیابی آپ کو دلان شانہ میرے بابا کو پانی پھلایا گیا کیا اپنے آسان خطر کر دیا گیا بس سنو گے عزیزو کھوڑے نے یہ جمعہ سنا اپنا ساتھ سب ہی اپنا سنا چاہتا کھوڑا وہی ہی وہی کھوڑے نے اپنی چانتے کی واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمد واہ حسینہ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاہ موسیقی 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 موسیقی